بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بڑی عمر میں کم عمر نظر آنے کا راز بتانے جا رہے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عمر سے کم نظر آئے خاص طور پر خواتین میں یہ چاہت زیادہ ہوتی ہے اور اکثر خواتین اپنی عمر شپانے کی بھی کوشش کرتی ہیں اور یہ بھی مشہور ہے کہ خواتین ہمیشہ اپنی عمر کم بتاتی ہیں اور مرد حضرات کا بھی یہی حال ہوتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بڑھے نہ دکھائے دیں تو آج جو نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسا ہی باکمال نسخہ ہے کہ جس نسخے کے استعمال سے آپ اپنی عمر سے کم نظر آئیں گی اور تقریباً دس سال تک اپنی عمر سے چھوٹے دکھیں گے بس آپ نے صبح کے ناشتے میں دہی کے ساتھ ایک چیز کھانی ہے اور آپ اس چیز کو دہی کے ساتھ کھانے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے ناشتے میں دہی کے ساتھ کیا چیز کھانی ہے اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ناشتے میں دہی کے ساتھ کیا چیز کھانی ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو دہی کی افادت سے آگہ کر دیا جائے یاد رہے کہ دہی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مقبول قضاء ہے ایک زمانہ تھا جب پرانس میں دہی کو حیات جاویدہ کے نام دیا جاتا تھا اور یہ عقیدہ ابھی تک رائج ہے دہی سے پرانس میں علاج بھی کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ سترہ سو عیسوی میں پرانس کا بادشاہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جب کوئی علاج کارگڑنا ہوا اور بادشاہ سوک کر کانٹا ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے یونانی معالش کو بلائے گیا اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کرایا اور بادشاہ سہتیاب ہو گیا فرانسی کے ایک ماہر جراسین پروفیسر لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے معلوم ہوا کہ دہی کے اندر انسانی سہت کے بہت سے راز چھپے ہیں اسی لیے اس کا استعمال ویسے بھی اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے گیاد رہے کہ دہی کی تھوڑی سی مقدار میں ایسے کئی اقسام کے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی سہت کے لیے انتہائی ضروری ہیں مثلا پروٹین مکھن نکلے دودھ سے بنے دہی کے ایک کپ میں آٹھ گرام پروٹین ہوتی ہے جو کہ خالص دودھ سے بنے دہی کے ایک کپ میں سات گرام دہی کی اتنی مقدار میں مکھن نکلے ہوئے دودھ سے بنائے گئے دہی میں ایک میلی گرام آئرن دو سو چورانوے میلی گرام کیلشیم دو سو ستر گرام پاسفورس پچاس میلی گرام پوٹیشیم اور انیس میلی گرام سوڈیم پائی جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن اے انڈرنیشنل یونٹ وائٹیمن بی ایک میلی گرام تھیامن چمالیس میلی گرام وائٹیمن بی دو میلی گرام اور وائٹیمن سی بھی دو میلی گرام پایا جاتا ہے یاد رہے کہ دہی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے دہی میں خاص جز پرو بائیوٹک شامل ہوتا ہے جس کے بارے میں شاہد آپ نے کسی نیوٹریشن سے بھی سنا ہو ماہرین کے مطابق دہی میں شامل یہ جز غزا کو زیادہ بہتر طریقے سے حضم ہونے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے میدے پر بوجھ نہیں ہوتا اور نہ ہی پیٹ میں گیس ہوتی ہے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میدے پر بوجھ ہو جاتا ہے گیسٹرک کے شکایت رہتی ہے تو اس مسئلے کے لیے آپ کھانے میں تھوڑا سا دہی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ نظام حازمہ بھی بہتر ہوگا اور ان مسائل سے چھٹکارہ بھی ملے گا ناظرین اس گفتگو سے آپ کو دہی کی افادیت کا اندازہ ہوا ہوگا امید ہے کہ آپ دہی کی سفادیت کے پیش نظر دہی کا استعمال ضرور کریں گے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے صبح ناشتے میں دہی کے ساتھ دوسری کیا چیز استعمال کرنی ہے تو ناظرین آپ نے ناشتے میں دہی کے ساتھ باجرے کی روٹی استعمال کرنی ہے جیہاں ناظرین آپ ناشتے میں باجرے کی روٹی کے ساتھ دہی کھائیں اور پھر اس کے کمالات ملاحظہ کرتے جائیں اس ناشتےوں کو اپنا معمول بنا لیجئے یاد رہے کہ باجرے کی روٹی جب اندر جائے گی تو اس کے ایسے کرشماتی فوائد ہیں کہ جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے اندر جواہر ہی جواہر ہیں وائٹیمنز کے جواہر ہر چیز کے جواہر اس کے اندر ہیں باجرے کی روٹی میں راز ہی راز ہیں سہت کے راز تندرستی ہی تندرستی ہے جب یہ روٹی اندر جائے گی تو پھر ہیپٹائٹس دل کی بیماریاں گردے کی بیماریاں میدے کی بیماریاں جگر کی پٹھوں کی نظریں نگاہ یاد داشت قبل از وقت بڑھاپا ہر طرح کی کمزوریاں یہ سب بدن میں نہیں رہیں گی باجرہ ایسی کمال اور لا جواب چیز ہے اسی لئے آپ نے ناشتے میں باجرے کی روٹی اور دہی کا استعمال کرنا ہے پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹ بولنے کی بلکہ آپ سے لوگ کہیں گے اجی مزاق نہ کریں اپنی صحیح عمر بتائیں آپ زیادہ بتا رہے ہیں یقین جانئے یہ دونوں چیزیں ایسی باکمال چیزیں ہیں انہیں ناشتے میں ضرور استعمال کریں خود بھی یہ نسخہ اپنائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مہارین کے مطابق باجرے میں بڑی مقدار میں پروٹین شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم، فاسفورس اور فولات بھی مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ معنی تقصید بھی ہے باجرے کو کھانے کے لیے کوئی خاص احتمام نہیں کرنا پڑتا اس کی روٹی بنا کر یا ملیدے کی شکل میں بھی کھایا جا سکتا ہے دلچسپ بات یہ کہ جن لوگوں کو پروٹین سے الرجی ہوتی ہے وہ بھی اسے بلا خوف و خطر کھا سکتے ہیں باجرہ آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اور اسے الرجی ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں چنانچہ اسے غزہ میں شامل کر لینے میں کوئی حرج نہیں یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو زیادہ تر شکمی بیماری میں مبتلا رہتے ہوں یہ جنہیں پیٹ کا السر ہو انہیں باجرہ کھانا چاہیے باجرے میں شامل فیٹک ایسٹ اور اس سے پولیسٹرول کی سطح نیچے رہتی ہے اس لیے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو زیابیتس میں مبتلا ہوں اس سے گلوکوز کی سطح نارمل رہتی ہے باجرے میں ریشہ ہوتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی باجرہ کھانا چاہیے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اس سے کم مقدار میں کھانے سے بھی پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہو جاتا ہے اس لیے جو افراد باجرہ کھاتے ہیں ان کا وزن کم رہتا ہے یہ تضابیت کو دور کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے ایسی خواتین جو پولات کی کمی کا شکار رہتی ہیں انہیں باجرہ مختلف شکلوں میں کھانا چاہیے انہیں فولات کے زمین میں کھانے کے بجائے باجرے کی ایک سو ساٹھ گرام مقدار انہیں ستر فیصد فولات مہیا کر سکتی ہے باجرہ کھانے سے اٹھارہ برس سے لے کر پیتالیس برس تک کی خواتین کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے ایک سو ساٹھ گرام کی مقدار میں باجرہ کھانے سے خواتین کی روزانہ فولات کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ خواتین کو بچوں سے زیادہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین آپ نے باجرے کی روٹی ساکھ کے ساتھ ضرور کھائی ہوگی اس کے علاوہ باجرے کے آٹے سے میٹھی ٹکیاں بھی بنائی جاتی ہیں باجرہ طرح طرح سے کھایا جاتا ہے لیکن اس کے فوائد سے اکثر لوگ پوری طرح سے باخبر نہیں حالی میں ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا کہ بواسیر کے مسوں سے خون آنے پر مرگی، بے خابین، نامردی، ہائی بلڈ پیشر، زیابیتس اور تبدیق کی روک تھام کے لیے باجرہ مفید ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں زوف باہ کے مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اس مرض میں مبتلہ ہونے والے بلاواسطہ طور پر زیابیتس، الصل، غدہ قدامیاں کی بیماریوں اور آسابی پستی کا شکار ہوتے ہیں اسی لئے چاہیے کہ ایسے لوگ باجرے کا استعمال ضرور کریں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیچے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر آزر ہوں گے ایک نائے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر ہو آمین